اسلام علیکم اور رول ٹیلر کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم باکس ٹراؤزر کی کٹنگ کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگ اس کو باکس ٹراؤزر بھی بولتے ہیں اور کچھ اس کو لوس ٹراؤزر بھی بولتے ہیں اور کچھ سٹریٹ ٹراؤزر بھی بولتے ہیں اپنے اپنے حساب سے لوگ اس کا نام چینج کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اسی ٹراؤزر کی کٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور اس ٹراؤزر پہ ہم جو چھوٹا سا بیلٹ لگتا ہے وہ لگائیں گے اور بیک سائیڈ پہ لاسٹک اس کے استعمال ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ دو انچ کا ہم نے یہ بیلٹ کا کہہ لیں گے یا نیفے کا کہہ لیں کہ یہ ہم نے نشان لگا رکھا ہے ٹھیک ہے یہ پورے دو انچ کا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ لمبائی کو میر کرنا ہے اور لمبائی ہماری ہے سینتیس تھرٹی سیمن یہ ہمارا تھرٹی سیمن پہ نشان ایک لگ گیا اور تھوڑا سا آگے کر کے ہم نے تھرٹی سیمن پہ ایک اور نشان لگا لینا ٹھیک ہے یہ ہم نے دو نشان لگا لیے اب ہم پہلے اوپر والی سیٹنگ جو ہے فٹنگ والی وہ بنائیں گے اور اس کے بعد نیچے والی سائیڈ پہ آئیں گے سب سے پہلے تو ہم یہاں سے یہ ہمارا جو فرنٹ کا بیلٹ ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ ہے ہماری جو نیچے بچائی ہوئی ہے اب ہم پہلے تو اس کا فرنٹ کا جو ہے وہ سائز کریں گے کہ یہاں سے ساڑھے نوچ ہم نے ریڈی کرنا ہے تو یہاں سے ہم نے ساڑھے دس انچ پہ نشان لگانا ہے ایک انچ زیادہ ہم نے نشان لگانا ہے اور یہاں سے ہم نے پھر ایک ساڑھے دس پہ تھوڑا سا نیچے کر کے ایک اور نشان لگا دینا اب اس نشان کو ہم نے سیدھا کر لینا اس طرح ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے آسن کیا نشان لگانا ہے ہم نے یہاں پہ بارہ انچ کا ایک نشان لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے تھائی سے ہمارا یہ ہے بارہ انچ ہم نے ریڈی کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے تیرہ انچ کا یہ نشان لگا دیا ہے یہاں سے ہم اس کو گول کر دیں گے گول بڑا نارمل سا ہو جائے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دو انچ ہم نے گلائی اگر گلائی کا سائز کریں دو انچ ایسے ہیں اور ایسے بھی دھائی انچ ہے سوا دو انچ ہے آلموست تو اس کو ایسے ہم نے گول کر دیا یہ تھوڑا بار اوپر نیچے بھی ہو جائے تو اس کا ایشو کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم گلائی میں ایسے طرح کر کے آسن کا سائز کر لیتے ہیں اور یہ آ رہا ہے اس نشان تک چودہ انچ یہ ساڑھے تیرہ انچ ہم نے ریڈی کرنا ہے جب یہاں سے آدھہ انچ کی یہ سلائی لگے گی یہ جو نالی کی سلائی آدھے انچ لگے گی تو یہ اس نشان سے یہ دیکھیں ساڑھے تیرہ انچ ہمارا یہ ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہمارا سینٹر یہاں سے ہم نے جو سائز رکھا ہے وہ یہ ہے ساڑھے دس ساڑھے دس کا جو آدھا ہے وہ بنتا ہے سوا پانچ اب سوا پانچ سوا پانچ سے ایک انچ زیادہ ہم نے اس والی سائیڈ پر کرنا ہے مطلب یہ سوا چھینچ پر ہم نے یہ نشان لگانا ہے اور اسی طرح ہی آپ نے بھی اس کی کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ گھٹنے پہ یہ سارا اسی طرح آپ نے ایک سوا پانچ انچ کا نشان لگا لینا اگر آپ چاہیں تو اس نشان کو اس طرح سیدھا بھی کر سکتے ہیں ورنہ اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی جیسے ہم دوسرے ٹراؤزر کے لیے یہ والا نشان لگاتے ہیں اصل میں یہ جو کریز ہے اس کی سینٹر میں نہیں بنے گی یہ کریز کا نشان ہے یہ کریز سینٹر میں نہیں بنے گی یہ ایک انچ آگے جا کے بنتی ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں سے اس کو سائز کرتے ہیں اب ہم نے پہنچا جو ہے وہ اس کا رکھنا ہے ساڑھے گیارہ انچ ساڑھے گیارہ انچ سے یہ ہمارا پہنچا گیارہ ساڑھے گیارہ انچ سے یہ ہمارا پہنچا آگیا اور ساڑھے گیارہ انچ پہ پورا پورا ہم نے یہ نشان لگا دینا جیسے ہم نے یہاں سے مارجن رکھا ہے اوپر سے بھی تھائی سے بھی یہاں سے ہم نے مارجن نہیں رکھنا یہاں پہ جتنا پہنچا ہم نے ریڈی کرنا ہے اتنا ہم نے یہ نشان لگا دینا ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی انشاءاللہ اب ان نشان کو ہم نے سیدھا کر دینا اب ہم دوسرے ٹراؤزر میں ہم سکیل کے اس والے کھونے سے ہم اس طرح کر کے نشان لگاتے ہیں لیکن اس میں ہم نے اس طرح نہیں لگانا یہ نشان لگانا ہے بلکل سیدھا سیدھا سا ہو جائے یہاں سے تھوڑا سا کام ہے تو بس اتنا سا ہی ہمیں چاہیے اور اس کے بعد یہ والا نشان بھی تقریبا سیدھا سیدھا سا آ جائے گا اس کی بہت زیادہ فرمایش آ رہی تھے کہ باکس ٹراؤزر کی جو ہے وہ کٹنگ ہمیں سکھائیں ہمیں بتائیں اس کے بارے میں تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں اور یہ دس انچ کا اوپر بیلٹ آئے گا یہاں پہ اور اس کے بعد یہ ساڑھے سترہ انچ کا بیلٹ بیک سائیڈ پہ لگے گا ساڑھے سترہ انچ کا لاسٹک سوری بیک سائیڈ پہ آئے گا دس انچ کا بیلٹ ہوگا ٹھیک ہے لاسٹک ہوگا ساڑھے سترہ انچ یہاں پہ ہم نے اب اس کی کٹنگ کر دے رہی ہے باقی ساری چیزیں وہ ہی ہیں جیسے ہم دوسرے ٹراؤزر کی کٹنگ کرتے ہیں صرف اس میں پہنچے کا فرق ہوتا ہے سٹائل میں فرق ہوتا ہے بیک سائیڈ کا نشان ہم بارہ انچ ہم نے ریڈی کرنا ہے تو یہاں سے ہم تیرہ انچ کا نشان لگائیں گے یہ تیرہ انچ کا نشان اگر اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس سائز نہ ہو اندازہ نہ ہو یا برحال اگر اس کو فرنٹ سے دو انچ زیادہ کر کے نورمل سائز میں جیسے یہ والا جو ٹراؤزر ہے یہ میڈیم سائز کا ٹراؤزر بن رہا ہے اگر اس میں ہم دو انچ سارا ایسے یہاں سے بھی یہاں سے بھی دو انچ کٹنگ کر دیتے ہیں اضافی رکھے تو تب بھی وہ ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ویسے یہ سوا دو انچ یہ زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح کر کے سارے کو یہ نشان لگا لیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کر کے اس کی کٹنگ آ جائے گی اس طرح نیچے کو چلی جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے بھی چاہیں تو آپ نشان لگا کے کٹنگ کر لیں آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا اور یہاں سے جو ہم نے اس کی نشان کا تھوڑا سایسی سیدھا کر لیں آپ کو مدد مل جائے گی یہاں سے سائز کرنے میں اور تین انچ ہے یہاں سے ہم نے دھائی انچ زیادہ رکھنا ہے یہ والی جو بیک سائیڈ ہم نے اوریب کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دھائی انچ زیادہ کافی ہے ان کا دھائی کی بجائے اگر ان کا دو بھی ہو جاتا ہے تو ان کا چل جائے گا ٹھیک ہے یہ والی جو جو بیک سائیڈ ہم زیادہ رکھتے ہیں یہ ہمیں مدد کرتی ہے بیٹھنے میں اور جب ہم بیٹھتے ہیں ٹراؤزر پہن کے تو اس میں کھچ نہیں آتی ٹھیک ہے اگر ہم ایک جیسا بنا ہو اور آسان یہ جو فٹنگ والا ٹراؤزر ہے نا ان کے لیے یہ جو بیک سائیڈ کی اضافی کٹیں گے یہ ضروری ہے اگر سیدھا کر دیں گے اور ٹراؤزر بھی فٹنگ والا ہوگا تو وہ بڑے مسئلے پیدا کرے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا سائیڈ سے کٹنگ ہو گئی اور یہاں سے ہم نے یہ اس کو سیدھا آدھی انچ کا دباہ کٹنگ کر کے آدھی انچ کا جو دباہ چھوڑ کے سلائی کے لیے ہم نے اس کو یہ کٹ کر دیا اب ہم اوپر سے یہ نیچے تک ایک یہ جو سائیڈ ہے اس کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے ہاں جی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہاں سے تو ہم نے اضافی نہیں رکھا پہنچے گا یہ کیسے پورا ہوگا یہ جب یہ بھلا اس کے اوپر چڑھ کے اس طرح سلائی لگے گی ٹھیک ہے یہ اس طرح کر کے سلائی لگے گی اور آدھی انچ دباہ ادھر سے بھی آئے گا تو انشاءاللہ یہ ساڑھے گیارہ انچ جو اب پہنچا ہے وہ بلکل پورا ہو جائے گا بیک سائیڈ جو ہے وہ اس کو کور کرے گی یہ دیکھیں یہاں سے یہ آدھی انچ سلائی لگ کے یہاں بھی یہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ ساڑھے گیارہ انچ بلکل پورا ہے یہ جگہ تو اس طرح کر کے یہ پورا ہو جائے گا امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں سارے پوائنٹ سمجھ آگے ہوں گے اگر پھر بھی کسی جگہ سے آپ کو سمجھ نہ آئے کوئی مسئلہ آئے تو ہمیں کمیٹ ضرور کیجئے گا اور ہمیں فالو کیجئے ٹک ٹاک پہ سنیک پہ لائکی پہ سب ہی جگہ پہ ہمارے انسٹاگرام پہ بھی ہمارا آکاؤنٹ ہے تو آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ تو آپ کی رائے کا بہت شکریہ